بڑا مشکل ہے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سے اللہ نے تسلی دینی شروع کی کہ میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے مہربان ہے نہائیت رحم کرنے والا ہے تو پہلا ہی جملہ بتاتا ہے کہ جو رحمان و رحیم ہو وہ کوئی ڈنڈے سوٹے کا قانون تو نہیں بنائے گا اور بہت نرم سا بنائے گا ماری فطرت کے مطابق بنائے گا بھوک کے حالت میں روٹی کھانا کونسا مشکل کام ہے افتاری کے وقت کھانا کونسا مشکل کام ہے ہر کوئی جھپٹنے پر تیار ہوتا ہے پھر دوبارہ اللہ نے تسلی دی الحمدللہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں حمد اور مدحہ یہ قرآن کے دو لفظ ہیں حمد ہے وہ تعریف جس کے وہ لائق ہے اور مدحہ میں خوش آمد ہے آپ نے فرمایا یا معاذ ای یا قوت تمادح فانہو ذبح معاذ خوش آمد کرنے سے بچنا یہ زوا کر دینے والی چیز ہے تو اللہ تعالی نے کہا سب تعریفیں تیرے اللہ کی اور اللہ اللہ کے صفاتی نام نینانوے تیرنی شریف میں ہیں لیکن وہ نینانوے نام صرف نہیں ہے بلکہ جیسے اللہ اپنی ذات میں لا محدود ہے تو اس کی نام بھی لا محدود ہیں لیکن ذاتی نام جو ہے وہ اللہ ہے اللہ میرے برے صغیر میں خدا بولا جاتا ہے عام طور پر اہل علم بھی یہی بولتے ہیں عام لوگ بھی یہی بولتے ہیں میرا اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ نہیں بولنا چاہیے خدا فارسی کا لفظ ہے پتہ نہیں کس نے یہ لفظ بنایا خدا وہ جسے کسی نے نہ بنایا ہو اسے خدا کہتے ہیں لیکن اللہ نے اپنا نام بتایا کہ میرا نام اللہ ہے تو ترجمہ لفظوں کا نہیں ہوتا نام کا ترجمہ نہیں ہوتا ترجمہ عبارات کا ہوتا ہے میرا نام تارک جمیل ہے اس کے الفاظ کا مطلب ہے کچھ لیکن مجھے تارک جمیل کہہ کے پکارا جاتا ہے اور تارک رات کو آنے والا اور تارک کھٹ کھٹانے والا میں تو کوئی نہیں کھٹ کھٹا رہا مولانا خوبصورت جمیل خوبصورت کو کہتے ہیں نام کا ترجمہ نہیں ہوتا اس لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ کو صرف اللہ کے نام سے پکارا جاتا ہے اللہ سبحان اللہ زبانی میٹھی ہو جاتی اللہ یہ کوئی حرام حلال کی بات نہیں کر رہا ہوں افضل اور اولا کی بات کر رہا ہوں کہ جو نام اللہ نے اپنا کہا اللہ قرآن کو شروع اس سے کیا ہمیں اللہ کہنا چاہئے جو لفظ اللہ میں نور ہے وہ لفظ خدا میں ہے ہی نہیں صرف اللہ کا حق صرف اللہ کا حق اور اللہ کے نام میں ایک عجیب صفت ہے کسی بھی نام کا کوئی حرف نکالو تو مطلب بدل جاتا ہے جیسے تارق رات کو آنے والا ترق الف نکال دو ترق تو ترق مطلب ہے زمین پہ قدم مارنا تریک سے ترق ہے تریک ہوتا ہے زمین کی وہ جگہ جس پر پاؤں کی دھمک پڑتے 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 راستہ بن جائے اس لئے اس کو تریک کہتے ہیں تو توے ہٹا دو تو ارق بے قرار جمیل کجیم ہٹا دو تو میل بن گیا میل بن گیا یہ ہٹا دو تو جمل اونٹ بن گیا لفظ اللہ کی ایک خصوصیت ہے کہ اس کے ہر حرف کو ہٹا دو تو اشارہ اللہ کی طرف ہی ہوتا ہے اللہ اللہ ہی ہے الف ہٹا دو لِللہ تو اللہ کہتا لِللہ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ تو اشارہ اللہ کی طرف اگل لام ہٹا دو تو بچ جاتا ہے لہو تو اللہ اللہ کہتا لہو مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ پچھلہ لام ہٹا دو الف کے بعد کا لام ہٹایا تو الہ بن گیا اور آخری لام ہٹایا تو لہو آخری لام ہٹایا تو الہ بنا اور پہلا ہٹایا تو لہو بنا تو میرا رب کہتا ہے اللہ اچھا اللہ وَمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْأَرْضِ اور پھر سب سے عجیب بات کہ سارے حرف ہٹا کر آخری ایک ہی پیش کو باقی رکھو نا تو وہ ہے اللہ لَا إِلَاہَ إِلَّا هُو اللہ لَا إِلَاہَ إِلَّا هُو هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَاہَ إِلَّا هُو قُل هُوَ اللَّهُ احد هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَاہَ إِلَّا هُو لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تسلی دی کہ میں بہت بڑا ہوں اچھا یہ اللہ یہ جو تو قانون بھیج رہا ہے تو قانون تو بڑے سخت ہوتے ہیں تو اللہ کہتا رب العالمین نہیں میں تمہاری ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں میں تم پر ایسے ڈنڈے نہیں چلاؤں گا لیکن میرا اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ میں تیری ماں سے ستر گناہ کا مطلب سدہ ستر نہیں ہوتا لا محدود درجہ میرا پیار ہے پھر تسلی نہیں ہوتی یا اللہ تو قرآن تو بھیج رہا ہے پتہ نہیں ہم عمل کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے تو پھر اللہ کہتا ہے الرحمن الرحیم کیوں ڈر گئے ہوں کیوں قرآن کے مطابق دکان نہیں چلا تھے زندگی نہیں گزارتے جوب نہیں کرتے زراعت نہیں کرتے تجارت نہیں کرتے شادی نہیں کرتے ساری چیزوں کو بنا لیں تو کیوں ڈرتے ہو رب العالمین پہلی گارانٹی الرحمن الرحیم پہلے بسم اللہ سے پھر دوسری گارانٹی اللہ کہ میں اللہ ہوں نفع نقصان کا مالک ہو پھر رب العالمین تم پر مہربان ہوں تمہارا پالنے والا ہوں پھر الرحمن الرحیم کوئی دوبارہ تقرار ہے کیوں ڈرتے ہو رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں اب اللہ نے جزا سزا کا بھی ایک رکھا بہت سے لوگ ہیں جو محبت کی بات جتنی بھی کرو وہ الٹائی سوچتے ہیں تو اس کو دھمکانے کے لیے مالک یومدی پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ میرے لیے میرے پاس جزا سزا کا بھی نظام ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ ہم توچھو کہ عرب نہیں ہے لیکن عربی کچھ پڑی تھوڑی بہت اللہ نے اس کا ذوق بھی دیا تو ابھی ساری بات ہو رہی کہ وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے لیکن آگیا ہے ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین یہ اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں تو ایک دام جیسے اللہ سامنے آگیا ہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ان الفاظ نے اس طرح کر دیا جیسے اللہ میرے سامنے آگیا ہے جیسے کہ انہ کا ترہ ہو جیسے اللہ میرے سامنے آگیا تو میں کہتا ہوں ایاکا نعبدو یا اللہ میں تو تیری ہی بندگی کرتا ہوں و ایاکا نستعین یا اللہ میں صرف تجھے پکارتا ہوں مدد کے لئے میں کسی اور کو نہیں پکارتا میرے نبی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا سْتَعَنْتَ فَسْتَعِنْ بِاللَّهِ کہ اے بچے اے میرے یا غلام اے میرے پیارے چچا زاد بھائی تو ایسا جب تجھے پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا مدد کے لئے صرف اللہ ہے جو آتا ہے اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا یہ اسباب کی دنیا ہے ایک دوسرے سے مدد لینا تو میرے نبی نے کرزے اٹھائے میرے نبی نے زیرہ پہنی میرے نبی نے تلوار اٹھائی لیکن وہ کام جو براہ راست اللہ کے ہاتھ میں ہیں انہوں میں صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے انہوں میں صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے ایہا کن عبدو ایہا کن استعین علماء فرماتے ہیں ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے اور قرآن کا خلاصہ سورت فاتح ہے اور سورت فاتح کا خلاصہ ایہا کن عبدو ایہا کن استعین ہے اے میرے اللہ یا اللہ یہ صرف اللہ کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی چونکہ میں نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ ہم زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں جانتے تو اللہ نے ہم سے یہ دعا ہم پہ فرض کر دی کہ تم نے یہ مانگنا ہے کیونکہ تم اندہ ہو جاہل ہو کہو اہ دینا کتنی ضروری ہے اللہ کہتا روٹی مانگو پانی مانگو بیوی مانگو بچے مانگو کپڑے مانگو زمین مانگو جہداد مانگو صحت مانگو عزت مانگو سب کچھ مانگو لیکن ایک چیز اللہ نے فرض کر دی کہ میرے بندے اگر تو ہدایت کے بغیر مر گیا تو برباد ہو جائے گا لہذا تم پہ واجب کرتا ہوں فرض کرتا ہوں کہ کہ اہ دینا اسرات المستقیم اہ دینا پہلے میں بتا چکا ہوں کہ ہدا یا اللہ وہ چٹان دکھا دے جس کو دیکھ کر میری زندگی کی راہیں صحیح جگہ تک مجھے پہنچائیں ہدا عرب اس کو سن کے ہل گئے تھے کہ وہ محاورہ سمجھتے تھے ہم محاورہ نہیں سمجھتے لیکن عرب کیوں ہل گئے تھے کہتے کیا کمال ہے یار یہ کیا آدمی کہاں سے بولتا ہے کیا بولتا ہے وہ تو ابو جہل سے پوچھا اخنس ابن شریک نے سچ سچ بتا محمد جھوٹے ہیں کہ سچے ہیں کہ لگا اللہ کی قسم سچے ہیں پر نہیں مانوں گا میں بنو حاشم سے مقابلہ کروں گا نہیں مانوں گا سچے ہیں تو اہدنا یا اللہ وہ چٹان دکھا وہ کہا وہ قرآن ہے جس کو دیکھ کر میں تجھ تک پہنچ جاؤں سرات سیدھی راستے کو کہتے ہیں سرات جس پر کسی قسم کا کوئی کھڑا نہ ہو جیسے موٹروے موٹروے بنائے تو ہم لوگ اپنے گاؤں سے ابھی میں گاؤں سے بات کر رہا ہوں ملتان کیلئے جانا ہو لہور اسلامباد فیصلہباد موٹروے سے جاتے ہیں سرات موٹروے کو کہتے ہیں المستقیم جس میں وہ نہ ہو زیادہ موڑ نہ ہو بلکہ سیدھا ہو اللذین انعمت علیہم نعم اس بوٹی کو کہتے ہیں جو سردی گرمی میں خوشک نہیں ہوتی صدا بہار سر سبز ہوتی ہے تو نعمت یا اللہ وہ راستہ دے جس میں ہر چیز ملتی ہو سبزہ بھی ہو خوشیاں بھی ہو اور اس کے راستے میں کوئی سروے سٹیشن بھی ہو اور کھانے پینے کے سامان بھی ہو کوئی بوفے بھی ہو اور کوئی پیٹرول سٹیشن بھی ہو آج کی زبان میں کہہ رہا ہوں یا اللہ وہ راستہ دے جو آباد ہو جو سر سبز ہو نعم کے اندر یہ معنی موجود ہے غیر المغلوب علیہم ملت دالین پھر دکار ملت